سٹوڈنٹس آج ہم ٹیبل ٹینس کی ہسٹری میئرمنٹس اور رولز کے بارے میں اچھے سے پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹیبل ٹینس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات جو آپ نے ہسٹری کے بارے میں یاد رکھنی ہوا یہ ہے کہ انگلنڈ کے اندر انیسویں صدی کے آخر میں اس گیم کو کھیلے جاتے دیکھا گیا اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے ہسٹری کے بارے میں کہ ٹیبل ٹینس لون ٹینس سے متاثر ہو کے بنائی گئی ہے یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے 1890 پنگ پونگ اریجنل نیم تھا 1890 میں اس کا اریجنل نیم نا پنگ پونگ تھا ٹیبل ٹینس نہیں تھا تھی نیم ٹیبل ٹینس واس ادوپٹیٹ ان 1921 تو 22 یعنی 1921 سے 22 میں یعنی ایک سال اس ایک سال کے عرصے کے اندر اندر پینگ پونگ کو نا ٹیبل ٹینس کہا جانے لگا ایک نیا نام مارکٹ میں آ گیا ہے پینگ پونگ کی لئے اور اب پینگ پونگ پرانا ہو گیا ہے اور اس کا نیا نام ٹیبل ٹینس then اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ table tennis کی federation جو ہے وہ 1926 میں بنتی ہے کب بنتی ہے 1926 میں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ first world championship پہلی world championship table tennis کی 1926 میں ہی ہو جاتی ہے جس سال federation بنی اسی سال first world championship بھی اسی سال میں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کب بنتی فڈریشن اور کب ہوئی first world championship table tennis کی اس کے بعد ایک بہت ایمپورنٹ بات ہے table tennis کی جو بول ہے نا وہ پہلے بنتی تھی ساللڈ بول تھی اور یہ بنتی تھی ساللڈ material کے ساتھ اور اس material کو introduce کر رہا تھا جیمز ڈبلیو گیب نے اس کو introduce کر رہا تھا صحیح ہو گیا اس سے پہلے اب آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوئے گا کہ ساللڈ بول کو اگر انیس سو ایک میں جیمز ڈبلیو گیب نے introduce کر آیا تھا تو اس سے پہلے table tennis کس گین سے کھیلی جاتی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ساللڈ بول سے پہلے table tennis کھیلی جاتی تھی ربر کی بولوں کے ساتھ table tennis کو add کیا گیا summer olympic میں پہلی بار 1988 میں اس کو add کیا گیا یہ بھی آیا اگر ہم بات کریں events کے بارے میں کہ اس کے کتنے events ہوتے ہیں تو اس کے اقل پانچ events ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جس میں دو events man کے دو events woman کے اور ایک mixed event اب آپ پوچھو گے کہ man کے دو اور woman کے دو کیسے single double یعنی کہ man کا single event اور man's کے double event woman کا single event اور woman کے double events اس کے علاوہ mixed میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا یعنی mixed دو جو دو کا پیر ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کا وہ ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں ایسے یہ پانچ event میں مشتمیل ہے table tennis اس کے بعد old rackets تھے نا وہ looked like today badminton rackets اس کے جو پڑانے rackets تھے نا badminton کے وہ دکھتے تھے آج کل کے جو racket ہے نا badminton کے ان کے جیسے دکھتے تھے with 50 cm long یعنی 50 cm long ان کے handle ہوتے تھے and are hitting surface usually made from parchment paper تو ان کا جو ایک تو وہ اتنے لمبے ان کے handle ہوتے تھے جس طرح bandminton کے لمبے handle ہوتا ہے racket کا اسی طرح ان کے لمبے لمبے handle ہوتے تھے 50 cm تک long اور اس کے علاوہ جو ان کا surface تھا نا کھیلے والا وہ بنتا تھا parchment paper کے ساتھ اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ 1902 میں انگلش مین ای سی گوڈ ای put rubber on the racket for the first time کیا ہوا کہ 1902 میں انگلش مین جس کا نام تھا ای سی گوڈ ای جس نے rubber پہلی بار ریکٹ کی اوپر لگا دی ٹھیک ہو گیا اب ہم پڑھیں گے measurements کے بارے میں table tennis کی نا جو table ہے سب سے پہلے ہم اس کی measurements کے بارے ہم بات کرتے ہیں table tennis میں table جو ہوتا ہے نا وہ جو length میں اگر ہم دیکھیں side land جو ہوتے ہیں وہ لمبائی کو ظاہر کرتی ہیں تو side سے اس کی لمبائی ہم ناپتے ہیں table کی تو table جو ہوتا ہے وہ سینٹی میٹر کے اندر 244 سینٹی میٹر اور میٹر کے اندر 2.74 میٹر اور foot کے اندر 9 foot کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کی لمبائی then چھوڑائی جو ہوتی ہے وہ 102.5 سینٹی میٹر اور اگر ہم foot میں دیکھیں تو پانچ foot ہوتی ہے اور اگر ہم meter میں دیکھیں تو اس کی جو چھوڑائی ہے جو end lines ہوتی ہیں چھوڑائی کو ظاہر کرتی ہیں تو table tennis میں جو چھوڑائی ہے table کی وہ میٹر میں اگر بات کریں تو وہ 1.525 میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے تینوں میں بتا دیا آپ کو foot میں بھی سینٹی میٹر میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زمین سے جو اوپر کی جانب انچائی ہوتی ہے table کی زمین سے table کی رسرفنس ہے اس کی کتی انچائی ہے تو وہ سینٹی میٹر میں چھتر سینٹی میٹر ہے اور وہ foot کے اندر 2.5 foot ہے صحیح ہو گیا یا fit ہے 2.5 fit ہے تو یہ ہمارے پاس table کی میرمنٹ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ table tennis کے نا surface کے اوپر ایک نیٹ لگا ہوتا ہے اس نیٹ کی لمبائی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے 1.83 میٹر اور foot کے اندر 6 foot صحیح ہو گیا اور اس نیٹ لگا ہوتا ہے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے table کے سرفنسے اوپر کی جانب جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے جو اس کی انچائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 15.25 سینٹی میٹر اور انچ کے اندر 6 انچ میں نے ابھی آپ کو نیٹ کی جو لمبائی ہے وہ بتائی ہے اور اس کی انچائی بتائی ہے لمبائی 1.83 میٹر اور اس کی انچائی table کے سرفنسے کتنی ہے 6 انچ صحیح ہو گیا تو یہ ہم نے پڑھا ہے ابھی table کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں اس کی لائنیں لگی ہوتی ہیں table کے اوپر اس کے بارے ہم پڑھتے ہیں table tennis میں جو table کے اوپر lines لگی ہوتی ہیں نا اس میں سے جو side پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں نا ایک اس سائیڈ پہ ایک اس سائیڈ پہ جس کو ہم side line بھی کہتے ہیں وہ 2 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے پھر table tennis پہ end lineیں لگی ہوتی ہیں جو table کی چڑھائی ظاہر کا آ رہی ہیں ایک اس سائیڈ پہ ایک اس سائیڈ پہ white color کی end line لگی ہوتی ہیں table کی end پہ تو جو end line ہوتی ہے نا وہ بھی 2 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہیں اور سویت کلڑ کی ہوتی ہیں ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو table کے بالکل between پہ لگی ہوئی ہے جو center line کے لاتی ہے center line جو ہوتی ہے وہ 3 میلی میٹر کی چوڑی ہوتی ہے 3 میلی میٹر چوڑی ہوتی ہے تو 3 طرح کی لائنیں ہوتی ہیں table کی اوپر side lines end lines center line side line بھی 2 سینٹی میٹر end line بھی 2 سینٹی میٹر اور center line 3 میلی میٹر کی ہوتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں table tennis میں racket اور ball کے بارے میں اس کی measurements کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں table tennis میں racket کے بارے میں جس کو ہم paddle کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا table tennis کے racket کو paddle کہتے ہیں اس paddle کی overall لمبائی دیکھیں نا overall لمبائی دیکھیں یعنی handle بھی اور blade والا حصہ بھی اس میں کر لے تو overall لمبائی جو ہوتی ہے وہ 24 سے 26 سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو blade والا حصہ ہے جس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں play کرتے ہیں جس کے ساتھ bolt اکراتی ہے وہ والا part blade والا part اگر ہم اس کی length دیکھیں تو اس کی جو length ہے وہ 17 سینٹی میٹر ہے صحیح ہو گیا اور blade کی جو width ہے چڑائی ہے وہ 15 سینٹی میٹر ہے صحیح ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں handle کی length کتنی ہے وہ جو handle ہے جو پکڑ کے ہم کھیلتے ہیں وہ handle جو ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 9.6 سے 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا جو وزن ہوتا ہے نا وہ 70 سے 100 گرام ہوتا ہے اس racket کا اس paddle کا اور یہ 85% natural wood سے بنی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ربٹ کی ایک surface ہوتی ہے صحیح ہو گیا اتنا جاننا کافی ہے racket کے بارے میں paddle کے بارے میں table tennis میں جو ball ہوتی ہیں نا وہ yellow white اور orange color کی ہوتی ہیں اور یہ اس لئے اس color کی ہوتی ہیں تاکہ یہ green اور blue table پہ نا یہ بڑی واضح ہوتے ہیں یہ color اس لئے ان تین colors کی ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں نا ان کا وزن کتنا ہوتا ہے تو 2.7 گرام نا اس ball کا وزن ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کا diameter کتنا ہوتا ہے تو اس کا diameter 40 millimeter ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا table tennis کی جو game ہوتی ہے وہ 11 points کی ہوتی ہے اور جو player بھی پہلے 11 points کر لے گا 2 points کی lead کے ساتھ وہ player match جیت جائے گا game جیت جائے گا اگر ایک player کے 10 points ہے اور دوسرے کے 12 ہیں تو 12 والا جیت گیا اگر ایک player کے 9 points ہیں اور دوسرے کے 11 ہیں 11 ہے تو 11 والا game جیت گیا 2001 سے پہلے 21 points کی game تھی یعنی 2001 سے پہلے 21 points کی game کھیلی جاتی تھی table tennis کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں سیٹس کے بارے میں ایک جو table tennis کا پورا کا پورا match ہوتا ہے وہ 3 5 اور 7 best of 3 5 اور 7 پہ آپ کھیل سکتے ہو یعنی یہاں تو best of 3 کھیل سکتے ہو یا best of 5 کھیل سکتے ہو یا best of 7 کھیل سکتے ہو اس طرح آپ sets جو ہیں ان کو choose کر سکتے ہو اور آپ جانتے ہو set کی سے کہتے ہیں ایک پوری game کو ہم ایک set کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو 11 points کا ہم ایک match کھیلتی ہیں ایک game کھیلتے ہیں اس کو ہم set کہتے ہیں تو اگر ہم best of 3 کھیلیں گے تو ہم 3 set کھیلیں گے اور اگر ہم best of 5 کھیلیں گے تو ہم 5 set کھیلیں گے اور اگر ہم best of 7 کھیلیں گے تو ہم 7 matches کھیلیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی table tennis کے rules کے بارے میں یہاں پہ service rules کے بارے میں بات کی گئی ہے the ball must first bounce on your side and then on your opponent side ہے ہم سب جانتے service میں آپ ball کو پہلے اپنی side پہ ٹھپا لگاتے ہو پھر اگلے کی side پہ ٹھپا لگاتے ہو second rule یہ ہے service کا if the ball touches the net and goes over it is a let اگر آپ service کرتے ہو اور ball touch کر جاتی ہے net کے ساؤ تو net کو cross کر جاتی ہے تو وہ let ہے اور let میں score کسی کو بھی نہیں ملتا نہ آپ کو نہ آپ کے opponent کو اس میں آپ دوبارہ سے serve کرتے ہو اگر آپ serving کر رہے تھے اور آپ کی ball net پہ لگ گئی اور وہ net پہ لگ کے اگلے کے code میں چلے گئی تو وہ let کے لائے گا اس کے بعد اس نے service کا تیسرا rule بیان کیا اس نے کہا کہ if it hits the net and does not go over you lose the point اگر تو آپ service کرتے ہیں اور آپ کی ball net کو لگ کے نہ آپ کے code میں گر جاتی ہے service کرتے ہوئے تو پھر آپ point کو lose کر جاتے ہو اور آپ کو دوبارہ service کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا کیونکہ ہم جانتے ہیں table tennis کے انترینر دو بار consecutive service ملتی ہے لیکن اگر آپ پہلی service گلت کر دو کے تو دوسری service کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس کے بعد چوتھا rule اس نے بتایا ہے کہ before service if the ball rest freely on the open palm of the hand above the level of the table بڑی ہی سیمپل بات کی ہے کہ service کرتے ہوئے اپنے جس ہاتھ بول ہوتی ہے اس ہاتھ کو پورا open رکھتے ہیں اس کی جو ہتیلی ہے اس کو open رکھتے ہیں اور ball دکھاتے ہیں show کرتے ہیں opponent کو اور ہمیشہ جو بول ہے اس کو پہلے ہوا میں 16 سینٹی میٹر ہونچھا پھینگتے ہیں یہ last word بتایا ہے اس نے service کے بارے میں اور آپ سب جانتے ہو کہ جو ہمارا free hand ہوتا ہے جس میں pedal نہیں ہوتا وہ touch نہیں ہو سکتا table کے ساتھ ورنہ opponent کو point مل جائے گا آپ table کو ہلا نہیں سکتے بہت زیادہ اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ تب بھی opponent کو point ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر جب بھی آپ opponent کی آتی ہوئی ball کو جو آپ کے table پر تھپا کھائے گی اور اس کو double bounce لگنے سے پہلے پہلے ایک ہی bounce کے بعد اس کو hit نہیں کر پاؤ گے تو آپ کا foul ہو جائے گا اگلے کو point مل جائے گا اور اگر اگلا بندہ آپ کی ball جو صحیح گئی ہے تھپا لگ کے ایک تھپا لگ کے opponent کے پاس اگر وہ واپس نہیں بھی سکا تو اس کا fouler آپ کو point مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے opponent کے court پر ball کو تھپا لگانے کوشش کی اور ball opponent کے court پر لگی نہیں ہے بلکہ table کو ہی پار کر گئی ہے تو پھر آپ کا fouler opponent کو point ملے گا یہ rule ہے basic rule ہے ان میں کوئی مشکل نہیں ہے باقی میری تین ویڈیوز اور ہیں table tennis پہ میں ایک پوری playlist بنا دوں گی تمام ویڈیوز کی تاکہ آپ کو سارا knowledge مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو subscribe کیجئے تو چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا دیکھئے اگر آپ کو ویڈیو نہیں بھی اچھی لگی آپ نے کوئی ایک چیز بھی سیکھی ہے پھر بھی چینل کو subscribe کر دیجئے گا اوکے جی thank you so much اللہ حافظ